اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کہ شیطانِ مردود نے سجدے سے انکار کیا سورہِ مبارکہِ بنی اسرائیل آیت نمبر ساٹھ آیت نمبر اکسٹھ پڑیئے باسٹھ پڑیئے ترہ سٹھ پڑیئے چونسٹھ پڑیئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب انکار کیا ابلی سے ملون نے تو کیا کہکہ انکار کیا کہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا ایک مقام وہ تُو نے اس کو مٹی سے بنایا تو دیکھ تو صحیح کہ تُو کس کو مجھ پر فضیلت دے رہا ہے کہ خدا سے شیطان کی افتگو ہے سورہِ بنی اسرائیل میں تُو دیکھ تو صحیح تُو کس کو مجھ پر مکرم کر رہا ہے اور میں بھی اگر اس کی ضروریت کو اس کی اولاد کو نہ بہکاؤں نہ راستے سے ہٹاؤں تو میں اپنا انتقام پورا لوں گا اس کی اولاد سے الا قلیلہ سوائے تھوڑے سے افراد کے باقی سب کو بہکا دوں گا لا احتکنہ سب کو گمراہ کر دوں گا پروردگار نے سورہِ بنی اسرائیل شیطان کو چھٹی دے دی کہا تُو جس طرح چاہے بہکا آواز نکال کر بہکا نمبر ایک جب بات آواز کی آئی تو پھر موسیقی سورہِ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سٹھ باہ سٹھ پڑیے تو آپ کو اندازہ ہو خدا نے شیطان کو پرمیشن دے دی کہ تُو بہکا اللہ خدا کو اپنے نیک بندوں پر اتنا اعتماد تھا کہ میرے میرے رہیں گے شیطان جو چاہے کرے اب اگر ہم خدا کے اعتماد پر پورے نہ اتریں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے سلوات پڑے محمد و آلِ محمد بے سوٹی کا تُو بہکا ان کو اپنی آواز سے اپنی آواز سے بہکا دے اور جو آواز کے بعد بھی اور بہکانا چاہے تو پھر ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادہ سپاہی لے کے پہنچ جا قرآن بڑھا حملہ کر دے آدم کی اولاد پر کر دے حملہ اپنی آواز سے کر اپنے پیادہ اور سوار لے کر پہنچ جا اور اس کے بعد عجیب جملہ ہے تو ان کے مال میں اور اولاد میں شریک ہو جاؤ اور ان سے جھوٹے جھوٹے وعدے کر لے جو چاہے کر لے خدا نے سارے آپشن کھول دی شیطان کیلئے اللہ اکبر یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آواز سے بہکا دے اپنے لشکر کو لاکے حملہ کر دے لشکر کی دو قسمیں ہیں شیطان کا لشکر سواری پر بھی آتا ہے شیطان کا لشکر پیدل بھی آتا ہے اور شیطان حملہ کرتا ہے انسان پر لیکن یہ عجیب بات شارکھم فی الاموال والاولاد تو شریک ہو جاؤ اموال میں شیطان اموال میں شریک کیسے ہوتا ہے یہی سود کا پیسہ یہی اوپر کی کمائی بڑے ظالم لوگ ہیں اوپر کی کمائی کو لکھتے ہیں ہاں ازا من فضل ربی شیطان تو غصہ آگیا ساری ہماری محنت تھی لکھ دیا رب کا نام صلوات پڑے محمد والے محمد پر شارکھم فی الاموال شیطان تو شریک ہو جاؤ ان کے اموال میں آپ کو اندازہ ہے کہ اموال میں شیطان شریک کیسے ہوتا ہے کچھ پیسے آپ کے حلال کی ہوتے ہیں تھوڑے سے حرام کی ہوتے ہیں شارکھم فی الاموال اور وَلْاَوْلَاد شَجْرَيْ مَلُونَ وَلْاَوْلَاد شَارِكُمْ فِي الْاَوْلَاد ان کے ساتھ شریک ہو جائے ان کی اولاد کے اندر عجیب ہے اس کی وضاحت میں جملہ کبھی غور کیجئے گا یہ عام طور پر ممبر کے شایع نہ شان یہ اتنی بات کھل کے بیان نہیں ہو سکتی خالی اشارے کر رہا ہو جیسے کوئی لقمہ اگر اللہ کے نام کے بغیر کھایا جائے پیٹ خراب کر سکتا ہے ایسے کوئی اگر انعقاد بغیر اللہ کے نام کے ہو تو شیطان بن سکتا ہے اور خدا نے شیطان کو اجازت دے دی شارکھم فِي الْاَوْلَاد تو شیطان جس کی اولاد میں شریک ہو تو شجرِ ملونہ نہ بنے تو کیا بنے سلوات پڑھیں محمد والے محمد